موسیقی کہ اللہ تعالی ہمارے پاکستان کی حفاظت فرمائے بیرونی دشمنوں سے بھی اور اندرونی دشمنوں سے بھی اور ان دشمنوں کے ساتھیوں سے بھی جو اس وقت بہت زیادہ ملک کے خلاف پاکستان کے خلاف سازشوں میں مصروف ہیں پروگرام سٹارٹ کرتا ہوں چند مہینے پہلے آپ نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا رو کا افسر پاکستان نے دنیا کی تاریخ میں اتنا بڑا افسر روک رہا کسی بھی انٹیلیجنس اورگنیزیشنز کا گرفتار ہوا کلبشن یادیو پاکستان میں اور اس کلبشن یادیو کی گرفتاری پر بہت بڑی بات تھی کیونکہ اس کا ایک بہت بڑا نیٹورک پکڑا گیا پاکستان میں اور اس نے اقرار بھی کیا ہے کہ وہ پاکستان میں دہشتگردی کر رہا یہاں کروا رہا تھا اور اس کلبشن یادیو کے سلسلے میں ایک بہت بڑی پریس کانفرنس ہوتی ہے جس میں آئی ایس پی آر کے سربراہ اور حکومت کے اہم وزیر اور اس ڈپارٹمنٹ کے اہم بیروکریٹس مشترکہ طور پر وہ پریس کانفرنس کرتے ہیں آئیے دیکھئے یاد تازہ کرتے ہیں کہ اس پریس کانفرنس میں کیا ہوا تھا کیا بات بھی تھی میں آپ کو پوری دنیا کو پاکستان کے تمام مہمی وطن کو پھر یہ دیکھانا چاہتا ہوں آئیے دیکھئے یہ ایک سرونگ انڈین نیوی کے آفیسر ہیں کمانڈر رینک کے ہیں جو کہ لیفٹنینٹ کرنل کے برابر ہے اور انہوں نے پہلے انڈین نیوی میں کمیشن لیا پھر نیول انٹیلیجنس میں رہے اور وہاں سے پھر یہ راہ میں ان کی ٹرانسپر ہوئی پچھلے کچھ عرصے میں ہم نے یہ جیسے یہ بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستان ان کے مشن میں شامل تھا پاکستان میں ایکٹیوٹیز پلان کرنا انٹرفیرنس انریسٹ اور خاص طور پر بلوچستان میں اور کراچی میں ایکٹیوٹیز کرنا یہ ان کے مشن میں شامل تھا یہ ڈریکٹلی ہینڈل ہو رہے تھے ایس پر ہم بائی دہ انڈین نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر انڈین رو کی چیف اور ایک جوائنٹ سیکٹری جو کہ ایک ایک گپتہ جن کا بھی یہ نام بھی بتا رہے تھے وہ ان کو ہینڈل کر رہے تھے اور اپنے انٹیلیزنس کیریئر میں اس مشن کے لیے انہوں نے اسلام میں کنورڈ کیا ایس پر ہم اور پہلے یہ بورٹ بزنس میں آئے اور اسی کور کے اندر یہ گڑانی میں انہوں نے چکر لگایا اس میں یہ ایک سکریپ کے ڈیلر بھی بنے تو وہاں سے یہ آگی سکریپ بھی خریدا اسی کور کے اندر اور ابھی چاہ بہار میں یہ جولری کا کاروبار کر رہے تھے ان کے ایک اور بھی اکمپلیس ہیں جو کہ ان کے پارڈنر تھے اور جس دن انہوں نے پاکستان میں کراس آور کیا جو کہ ابھی انہوں نے اس ویڈیو میں بتایا تو وہ ان کے پارڈنر ان کو سروان بورڈر پہ ادھر سے چھوڑ کے آئے اور پاکستان میں تفتان کی طرف سے بلوچستان میں آئے تو یہ اسٹیبلش ہوا کہ یہ ایک را کے آفیسر تھے اور ایک را کا نیٹورک پاکستان میں موجود ہے خاص طور پر یہ بلوچستان میں جو ایکٹیوٹیز بتا رہے ہیں جن لوگوں سے ملا کرتے تھے سو را کا ایک نیٹورک ہے اور پاکستان میں یہ انٹرفیرنس کر رہے تھے جب یہ پکڑے گئے ہیں تو ان کے پاس امریکن کرنسی بھی تھی ان کے پاس ارینین کرنسی بھی تھی ان کے پاس پاکستانی کرنسی بھی تھی اور ان کے پاس پاکستان کے نقشے تھے اور علیدہ سے خاص طور پر بلوچستان کے تھوڑے بلوناپ نقشے بھی تھے جن ناظرین آپ نے سنا یاد آیا آپ کو جب آئی ایس پی آر کا سربراہ کوئی بات کہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان آرمی کا سربراہ کہہ رہا ہے یعنی اس وقت راہی شریف صاحب سربراہ تھے تو وہ پاکستان آرمی یہ بتا رہی ہے کیونکہ آئی ایس پی آر ان کو رپریزنٹ کر دی ہے اس دوران تمام سیاسی جماعتوں نے اکثر سیاسی جماعتوں نے تمام اہم لوگوں نے اس کلبشن یادیب کے اوپر بڑے کمنٹس دیئے اور بہت بڑی کامیابی کہا لیکن واحد اس ملک کے وزیر آزم میاں نواز شریف صاحب کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آیا لوگ بولتے رہے پکارتے رہے بات کرتے رہے لیکن انہوں نے کوئی سٹیٹمنٹ نہیں دی اب یہ حال یہ سینٹ میں جو پرائیم نیسٹر کے مشیر خارجہ ہیں سرتاج عزیز انہوں نے کیا بیان دیا اور اس کے اوپر بھارت نے کیا اس ایشو کو کس طرح اٹھایا ہے آئیے میں یہ بھی دکھاتا ہوں آپ کو سٹیٹ %. یہ ہے کہ موسیقی نے اسیالا کیا ہے موسیقی قرآن کیا ساتھ میں ساتھ ایلاثم برای کنیو اور ایجانی ہماری ساتھ میں لطفیار کردolinیا ایجانی موسیقی didn't have any conclusive evidence in The attacked that it goes on to say what the dossier contained was not enough it is now on patruledусов to see whether or not they would't like to get further on the agents even though they have come out and made these tall claims it doesn't look like they have energies enough evidence to tell the world They say that 사becant was a raw agent was an Indian spy in the first place and it is ironical usually you see Pakistani government and the establishment say that the dossier that we've given to them has mere facts and statements and no evidence this is the first time actually Tina that they are admitting that what they have themselves is not enough evidence statements and they have no idea that the question is wrong agent one 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 three one two three four four two three three eight two four three five 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 میڈیا موجود ہوتے ہیں اور آئی ایس پی آر کے سربراہ کا مطلب ہے کہ آرمی چیف کہہ رہے ہیں اور دوسری طرف مشیر وزیر آزم سرطاج عزیز صاحب اس سے انکار کر رہے ہیں اور وہ بھی پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اور مشیر وزیر آزم کا مطلب ہے کہ وزیر آزم کہہ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آرمی چیف صحیح ہیں کلوشن یادے پہ یا وزیر آزم صحیح ہیں قوم کو بتایا جائے کہ کون صحیح ہے یا اس ملک کے قومی سلامتی کے فیصلے بھی نظریہ ضرورت پر ہوں گے ایک چھوٹا بریک ہے لیکن بریک میں جانے سے پہلے بتا دوں ائر مارشل شاہد لطیف ہمارے ساتھ ہیں تذیعہ کار بھی ہیں دفاعی تذیعہ کار بھی ہیں جنرل احجاز عوان صاحب دفاعی تذیعہ کار بھی ہیں تذیعہ کار بھی ہیں بگڑیر فاروق حمید تذیعہ کار بھی ہیں دفاعی تذیعہ کار بھی ہیں تینوں ہمارے ساتھ موجود ہیں لیکن پہلے ایک بریک پہ واپس آتے ہیں موسیقی 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 شکو شبہات میں ہیں تو یہ بہت تضاد ہے اس وقت کے اور آج کے ہمارے سٹانس میں اور علمیہ یہ ہے کہ ہم اپنے اس دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہم نے بالکل کانکریٹ پکچر اس وقت پیش کی اور بقاعدہ ثبوتوں کے ساتھ کیونکہ اس شخص نے ایڈمیٹ کیا آن ریکارڈ جو کچھ وہ یہاں کر رہا تھا اور اس نے پوری اپنی کہانی سنائی کہ وہ پاکستان میں کیسے آیا آج اس کو کس کی جو ہے وہ پشت پناہی حاصل ہے ان کے نیشنل سیکیورٹی کی جو جو منسٹر ہیں اس کی اور ان کے ان کی روہ کی بقاعدہ پشت پناہی حاصل ہے جس طرح اس کو فنڈز دیئے گئے پاکستان میں اس نے ایک جال بچا رکھا ہے یہ اس کی اپنی زبانی یہ بات چیت ہوئی ہے اب اور کون سے کانکریٹ ثبوت ہم نے مہیا کرنے ہیں یہ بھی ذرا ہمارے مشیر جو ہیں وہ سمجھا دیں اور جو وہاں پہ بیان آپ نے دیا ان کے ہاتھ آپ نے مضبوط کر دیئے میں سمجھتا ہوں یہ علمیہ ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ابھی پچھلے دنوں آپ نے وہ ڈان لیک والا قصہ سب کو یاد ہے کہ آپ دشمن کے ہاتھ مضبوط کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہوئے یہ بتا دیں کہ آپ جو ہیں وہ پاکستان کے اور ہماری جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے جس کی بے شمار قربانیاں ہیں دہشت گردی کو ختم کرنے کے سلسلے میں اس ملک میں کیا آپ ان کے ساتھ ہیں یا آپ ان کے خلاف ہیں تو یہ بہت سیریس معاملہ ہے یہ بہت سنجیدہ معاملہ ہے اور بالکل وہ جو لیکس تھیں اس کے اندر بھی یہی بات کی گئی اس طرح ہم نے دشمن کے میں لیکس پہ آوں گا سب میں لیکس پہ آوں گا میں اس پہ ذرا جنرل صاحب سے بات کرنوں جنرل آوان صاحب کیا کہتے ہیں یہ بیان جو اتنے اہم پریس کانفرنس کے بعد جس میں آئی ایس پی آر کے ڈی جی آہ نے یہ پریس کانفرنس کی اس میں کولوشن یادیب کی انہوں نے ویڈیو بھی اسٹیٹمنٹ میں دیکھائی ایک بہت بڑا عظیم جو ہے وہ پاکستان کی انٹیلیجنس کا کارنامہ کہا گیا اور کہا گیا ہے کہ پورے ثبوتوں کے ساتھ تو کیا وجہ آتا ہے کس کو خوش کرنے کے لیے سر تاج عزیز صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیئے سر کیا کہیں گے ڈرک شب تینکیو ویرمچ پہلی بات یہ ہے کہ یہ اکل سے بائید تر بات ہے جو ابھی کہی جا رہی ہے چار پانچ چیزیں ہیں جو روز روشن کی طرح بڑی کلیر ہیں نمبر ایک کلبوشن یادیب زندہ شخص ہے ہماری کسٹڈی میں ہے ہمارے ملک میں وہ داخل ہوا ہے ادھر ایک سکریپ ڈیلر کے کور میں آیا ہے تھرٹین ٹائمز وہ کراچی میں پہلے آ چکا ہے اور جس آدمی کے ساتھ مل کر وہ آپریٹ کر رہا تھا وہ بھی ہماری کسٹڈی میں ہے اب ان شواہد کا ہم کیا کہیں کہ ایک راہ کا سرونگ کرنر رینک کا آفیسر وہ اس ملک میں کیسے داخل ہوا وید فالس آئیڈنٹی جسے ہم کور کہتے ہیں اس کور کے تحت وہ انٹر ہوا تھرڈ کنٹری لانچ ہے جہاں اس کا بیک سٹاپ کریئیٹ کیا گیا تو انٹیلیجنس سے جتنے بھی ایکسپرٹ لوگ ہیں جن کا ایکسپیرینس ہے وہ تھرڈ کنٹری لانچ کو بھی سمجھتے ہیں بیک سٹاپ کو فیک آئیڈنٹی کو کور اپائنٹمنٹ کو اور جو نیٹ ورک وہ آپریٹ کر رہا تھا اس سے بڑھ کے اور شواہد کیا چاہیے کہ وہ شخص زندہ ہے اور ہماری کسٹڈی میں ہے اور ہمارے ملک میں موجود ہوتا ہے اور اس کی آئیڈنٹیٹی فالس ہے اور وہ خود اپنی کنفیشن دے رہا ہے کہ میں کون ہوں کیوں آیا ہوں کس نے مجھے بھیجا ہے اب مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان تمام تر شواہد کے بعد ڈاؤٹ کون سا ہے کیا ایویڈنس کافی نہیں ہے کہ وہ شخص کیوں آیا ہوا تھا کیا اس میں اب ہم کہاں پہ ہے اب رہی بات کہ کیوں یہ کہا جا رہا ہے اور جس آدارے کی وہ کسٹڈی میں ہے وہ آدارہ نہ تو انٹیلیجنس کے معاملات میں نائیو ہے نہ اس کو ایسا کمزور آدارہ ہے کہ وہ اپنے کہی ہوئی بات کا دفاع نہ کر سکے آئی ٹھنک لیٹس ویٹ ڈا ٹائم ویل پروو کہ ہو وز رائٹ اینڈ ہو وز رونگ اور میں اس کو ابھی دوسری سے لنک استدارہ کروں گا کہ آپ ایک طرف اگر آپ یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ لائن آف کنٹرول کے اکراس جو فائرنگ ہو رہی تھی اور جو اگر آپ یہ بندہ لوٹا کے وہ سیز فائر خریدنا چاہ چاہ رہے ہیں تو یہ ایک بڑی ویک پوزیشن اور بیڈ ڈیل ہے جو یقیناً نہ انہیں آدارہ کرنے دے گا نہ کوئی محبے وطن پاکستانی کرنے دے گا کیونکہ یہ شخص ہمارے ملک میں آ کر سیبوٹ آج پلان کر رہا تھا تباہی کروا رہا تھا بلوچستان میں اور ہمارے ایک نیشنل ایسٹ کو جو سی پیک جیسے ہم کہتے ہیں اس کو سیبوٹ آج کرنے کے لیے یہ ایک فل فلیج آپریشن لیڈ کر رہا تھا تو مجھے اس بات کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی کہ لیک آف ایویڈنس یا انف ایویڈنس کس کو وہ کہتے ہیں جو ابھی تک ہمارے پاس نہیں ہے ٹھیک ہے میں ذرا بگڑے صاحب کے پاس آتا ہوں بگڑے صاحب ایک عام پاکستانی کی حصے سے ہمارا بھروسہ ہے کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہے وہ یقیناً سو فیصد نہیں بلکہ دو ہزار فیصد صحیح ہے لیکن کیا بج ہوا تھے سر کہ اس راو کے ایجنٹ کو کیوں بچایا جا رہا ہے کیونکہ ہم نے ماضی میں دیکھا کہ جب گلوشن یادیب گرفتار ہوا تو پرائیم میریسٹر نے ایک بیان بھی نہیں دیا اور آج پرائیم میریسٹر کے مشیر جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ گلوشن یادیب کے بارے میں ہمارے پاس سفیشنڈ ایویڈنس نہیں ہے تو گویا انہوں نے پورے پاکستانی فوج کی کریٹیبلیٹی پر کوئیسٹن نہیں اٹھا دیا سر بسم اللہ الرحمن بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب دراصل میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ اس موڈ میں ہے جو میں پولٹیکل لیڈرشپ کی بات کر رہا ہوں کہ اب کیوں کہ جنرل رہی شیر صاحب چلے گئے شاید ملک میں کوئی انوارمنٹ چینج ہو گیا ہے نئی ملٹری لیڈرشپ آئی ہے وغیرہ وغیرہ ان کے ذہن میں یہ ہے کہ اب وہ کچھ انیشیٹیز لے سکتے ہیں بھارت کے ساتھ دوبارہ جس قسم کی تعلقات وہ چاہتے ہیں ماذرت خانہ اٹیچوڈ ایک کمزوری کا جو انہوں نے اپنا ایک فیس قائم کیا ہوا ہے اسی کو آگے یہ لے کر چلنا چاہتے دیکھیں میرا خالہ وہ اس کامپروائزنگ موڈ میں ہے کہ ایک ایسا انوارمنٹ کریٹ کیا جائے کہ جس پہ حالات ایسے ہوں کہ کلپنشن یادیو کو یہ واپس انڈیا کے حوالے کر دیں ان کے اوپر بھارت کا بھی بڑا پریشر ہے ان کے اوپر ذاری بات ہے امریکہ کا بھی بہت پریشر ہوگا کہ جناب آپ ان کو یہ واپس کریں اور اپنے تعلقات جو اس کو بائلیٹرل ٹائز رسٹور کریں اور نوملائز کریں حالات کو اب یہ کلپنشن یادیو جو ہے یہ سا آپ کو اگر آپ کو یاد ہو اس کا نیٹورک کا تو انڈین ہائی کمیشن تک آیا تھا اگر آپ کو یاد ہو آن سے آٹھ ہفتے پہلے تقریباً چار پانچ انڈین ہائی کمیشن کے انڈر کور ایجنٹس کو اس کی تمام جو کنفیشن یادیو کی اور جو پوری انویسٹیگیشن ہے اس کے بعد ان کو بھی پاکستان سے نکالا گیا تھا میں یہ کہنا چاہا رہا ہوں کہ ایک سال سے ہم نے اس نیٹورک کو توڑا ہے ان لوگوں کو پکڑا ہوا ہے میں ماننے کو تیار نہیں ہوں کہ جناب ابھی تک یہ جو ایویڈنس ہے وہ ان کنکلوسیو ہے یا یا جو معاملات جو ہیں وہ اپنے بلکل دوزیر مکمل نہیں ہوا میرا خیالہ سب کچھ مکمل ہے صرف یہ وہ یہ میرا خیالہ بائی ڈیزائن یہ سرطاج عزیز صاحب نے مجھے اصول سے کہنا پڑتا ہے شہر جی سٹیٹمنٹ دی ہو کہ ایک ڈاؤٹ کر دیا جائے تاکہ حالات اگر کل ایسے موضوع ہو کہ کلوزیشن یادیو کو یا ہینڈ آور کیا جائے یا جس طرح انڈینز کا بڑا پریشر ہے کہ جی ان کو کانسل ایکسرس دیا جائے تو میرا خیالہ یہ اس طرح معاملہ جا رہا ہے اور یہ میرا خیالہ جو ایرماشر صاحب نے کہا تھا وہ ان کا اشارہ ٹھیک تھا یہ پیٹرن وہی لگتا ہے جس پہ بعد میں بھی اپنے کہاں بات کریں گے کہ پہلے آپ ایک سٹیٹمنٹ ایسی دے دیں جو کہ آپ کے اداروں کے انٹرس کے خلاف جائے اس کے بعد پھر جب انڈینز بہت جوبلنٹ ہو جس طرح اس کیس میں انڈین میڈیا تو بہت ہائپ میں چلا گیا کہ جب آپ دیکھیں یہ تو سارے یہ تو معاملہ کچھ اور تھا اس کے بعد پھر آپ ایک سٹیٹمنٹ دیں اور ڈینائی کریں جس طرح فورن آفیس کا نہیں جی نہیں یہ معاملہ جو ہے اس طرح نہیں تھا انہوں نے ایسی بات نہیں کی تو یہ وہی مجھے پیٹرن نظر آ رہا ہے اور یہ سیکنڈ ٹائم ہوا ہے تو میرا خیال ہے اس پہ جب یہ کور کمانڈر کانسنسز ہو جو ڈی جی آئی اس پہ نئے آ جائیں اس پہ بقاعدہ کچھ فوج کی طرح سے کو بیان جو ہے وہ آنا چاہیے کیونکہ ابھی ان کی کوشش یہی ہے ایک اوورال سسپیشن اور ڈاؤٹ کریٹ کی ہے اس معاملہ کے پر یہ سوال یہ سوال میں ایر مارشل شاید لتیف کے پاس رکھتا ہوں کہ سر کیا وجوہات ہے کہ حکومت کے ایک ایڈوائزر نے بھارت کے اتنے بڑے کلوشن یادیو کے اوپر اتنی بڑی کامیابی جو پاکستان آرمی کی تھی پھر ڈی جی لیول پر اس پریس کانفرنس کو لائے گیا اور انٹرنیشنل میڈیا میں بتائے گیا اور پوری دنیا میں تیل کا مچا کہ پاکستان آرمی اور آئی ایس آئی نے آخر میں بھارت کے اور یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ پاکستان کے خلاف بھارت دہشتگردی کر رہا ہے ہم نے اس بات کو دنیا میں اسٹیبلش کرنے کے بجائے سرطاج عزیز ایاز چودری یا دنیا میں جتنے سفیر ہیں وہ اس کیس کو لے کر پوری دنیا میں یہ اسٹیبلش کرنے کے بجائے کہ بھارت اس رو آفیسرز کے ذریعے پاکستان میں دہشتگردی کرتا ہے یہ اسٹیبلش کرنے کے لیے بجائے ہم نے یہ اسٹیبلش کر دیا حکومتی لیول پر کہ ہماری آرمی اور آئی ایس آئی جو ہے وہ جھوٹے لوگوں کو کسی کو بھی پکڑ کر رو کا ایجنٹ بنا دیتی ہے کیا کہیں گے سر داکس صاحب اسی لیے میں نے وہ دوسرا سبجیک ٹچ کیا تھا نا وہ شاید آپ اس کو سیپریٹلی میں آرہاں سامنے لانا چاہتے ہیں وہ جو آپ نے ابھی بات کیا اس کا تعلق ادھر سے بھی ظاہر ہوتا ہے کہ وہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پاک فوج کو اور ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو دنیا کے سامنے بدناب کرنے کی ایک مہم ہے میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں کہ بجائے اس کے کہ ہم ان کی تعریف کریں جنہوں نے اپنی قربانیاں دیں ملک سے دہشت گردی کا تقریباً خاتمہ کیا کراچی کو دوبارہ ٹرن آراؤنڈ کر آیا لوگوں نے سکھ کا سانس لیا تو بجائے اس کے کہ ہم ان کی تعریف کریں دنیا ان کی تعریف کر رہی ہے پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی خاص کر آئے سائی اس کے بارے میں تو ایک انٹرنیشنل ریپوٹیشن ہے اور ان کی تعریف کی جاتی ہے اور ہمارے اپنے لوگ اٹھ کر یہ یعنی یہ تو جیلی کام ہے اور پھر میں وہی سوال کروں گا تو وہی جو منسٹر صاحب اس کانفرنس میں بیٹھے تھے وہ بھی تو آج ذرا جواب دیں اس قوم کو جواب دیں کہ جناب آپ اس کا حصہ تھے اس وقت تو آپ نہیں بولے آج ایک دوسرے منسٹر جو ہیں ان کو کھڑا کر کے اور ان کی زمین پر بھارت کی زمین پر یہ بیان دلوا دیا جاتا ہے تو کون سچا ہے وہ سچے تھے یا آپ سچے ہیں پہلے تو آپ اس میں یہ معاملہ دیا کر لیں اس سے پہلے کہ آپ یہ لوگوں پر ظاہر کریں کہ آپ اپنی ہی ایجنسیز کے اوپر جو ہے وہ ان کے بارے میں زہر اگل رہے ہیں یہ ایسا کہیں نہیں ہوتا کیا انڈیا میں بھی کبھی فلور آف دی ہاؤس پہ کھڑے ہو کے وہاں پہ کسی کو جرت ہوئی کسی پارلمنٹیرین کو کہ وہاں اپنی فوج کے خلاف باتیں کریں یہاں تو ہر روز یہ ہوتا ہے ہر چوتھے روز یہ تماشا ہوتا ہے اسی طرح آپ اس کو دیکھ لیجئے اور پھر اسی طرح وہ دیکھ لیجئے تو یہ ایک انسیڈنٹ نہیں ہے میں بریک پہ جا رہا ہوں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں ڈاک صاحب کہ یہ نظر ہمیں یہ جو ٹرنڈ ہے یہ کافی دیر سے نظر آ رہا تھا کیونکہ جیسے آپ نے کہا کلبوشن کا نام لیتے ہوئے ایون ہمارے پرائیم منسٹر صاحب گبراتے ہیں آج تک انہوں نے ان کا نام نہیں لیا تو یہ نظر آ رہا تھا کہ اس معاملے کو خاص کر جنرل رہید شریف کے جانے کے بعد اس کو گول کیا جانے لگیا ہے ایسی ہی ہون ہے یہ سی لیے اب اب احساس ہو رہا ہے کہ اس کلبوشن کا نام کیوں نہیں لیا میں ایک بات کہتے ہوئے بریک پہ جاؤں گا اور وہ یہ ہے کہ اگر یہی کلبوشن انڈیا میں پکڑا جاتا ہے یعنی پاکستان کا آئی ایس آئی کا کوئی افسر اگر انڈیا میں پکڑا جاتا ہے کوئی نہیں پکڑا جاتا ہے تو پوری دنیا میں وہ ہمیں دہشتگرد ثابت کرتا ہے ہماری حکومت کو چاہیے کیا تھا اس نے کیا کیا ہے آج اگر بھارت میں ایک بی آئی ایس آئی کا افسر لیول کا ایک ایجنٹ پکڑا جاتا تو آج پاکستان کے ساتھ بین القوامی دنیا میں محضب دنیا میں بھارت جس طریقے سے اس کی حکومت ہمارا آشر کرتی پوری دنیا دے لیکن افسوس افسوس کس کے کہنے پر قومی سلامتی کے اب فیصلے بھی نظریے ضرورت اور مفادات اور اقتدار کے لیے ہوں گے ایک چھوٹا سا بریک اور بریک کے بعد ایک اور اہم چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں ایک چھوٹا سا بھارت موسیقی 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 کے تیر تو پھر یہ ذمہ دار ہو گئے لیکن اگر آپ ان کو پکڑیں گے اور جس طرح ڈان کے ایڈیٹر نے کہا ہے کہ ہم نے اس خبر کو چھانپنے سے پہلے بہت اہم قوم حکومت کے نمائندے سے کنفرمیشن دی تھی تو اگر آپ سریل میڈا اور ڈان کے ایڈیٹر کو بلا کے پوچھیں کہ بھائی یہ تم نے جھوٹی خبر چھاپی ہے ہم تمہیں سزا دے رہے ہیں تو مجھے پوری امید ہے کہ وہ سب کچھ بتا دیں گے کہ ہم ہی کس نے کہا تھا کس نے کہا تھا کس نے کہا تھا اور کیا کہا تھا اور یہ بات بھی اسٹیبلش ہے کہ پاکستان آرمی اور انٹیلیجنس اور حکومت کے پاس اور جو وزیر آزم یا نواز شریف صاحب کے سامنے پیش کی گئی تھی ریپورٹ اس میں کون کون لوگ انوالو ہیں ان میں کتنے اہم لوگ انوالو ہیں یہ سب نام موجود ہے تو پھر یہ کمیٹی اتنا ڈیلے کیوں کر رہی ہے کیا اس میں دال میں کچھ کالا نہیں ہے کیا اس کو دبانے کی کوشش نہیں کی جاری ہے اور آپ دیکھئے کہ اس خبر کی ریپرکیشن کیا ہوا آپ کو میں بتاتا ہوں سب سے پہلے جناب اشرف غنی صاحب نے اور نرندر مودی نے آپ پر الزام لگایا کیا لگایا کہ بھارت افغانستان دونوں نے الزام لگایا کہ پاکستان پر کہ یہ دہشتگردوں کی سرپرستی کرتے ہیں دیکھئے یہ الزام لگا ہے ہارٹ اوف ایشیا میں آپ نے بھی سنا ہم نے بھی سنا کہ یہ دونوں الزامات دونوں ملکوں نے الزامات لگائے وہی الزامات جو ڈو لیکس میں چھپے ہیں وہی الزامات ہیں جو ڈون لیکس میں چھپے ہیں اس کے بعد امریکہ اس زمانے میں اپنے الیکشن میں بیزی تھا اب الیکشن میں اب امریکہ نے وہی الزام دور آیا ہے جو ڈون لیکس میں چھپا ہے جو پاکستان آرمی کے اوپر آپ نے فردِ جرم آئیت کی ہے وہی آج امریکہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان دہشتگردوں کو محفوظ ٹھکانے پر آہم کننا بند کر دے وہی خبر جو ڈان لیکس میں چھپی ہے اب یہ امریکہ بھی اس کو اٹھا رہا ہے اور آپ افسوس کی بات دیکھئے کہ اس کے اوپر بھی حکومت شرمندہ نہیں ہے بلکہ حکومت کا سیکٹری خارجہ کیا بیان دیتا ہے آپ دیکھیں وہ بیان دے رہا ہے کہ یہ جو فورن سیکٹری ہیں عزاز چودری صاحب وہ بیان دے رہے ہیں کہ حقانی گروپ جس گروپ کا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہمیشہ پاکستان کی آرمی نے ایک بات کہی کہ ہم تمام طالبان کو ایک لیول پر دیکھتے ہیں جو دہشتگرد ہیں وہ دہشتگرد ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ وہ یہ بیان دے رہے ہیں عزاز چودری کس کے کہنے پر دے رہے ہیں کس کو خوش کرنے کے لیے دے رہے ہیں کہ پاکستان میں حقانی گروپ ایکزس کرتا ہے یہ خبر جو ڈان لیکس میں لیک کی گئی اشرف غنی موڈی امریکہ اور عزاز چودری جیئر مارشل آپ کہیں شاہد لطی صاحب کیا کہتے ہیں اس پر پر نوک صاحب کیوسی کی کڑی ہے نا جو بھی تھوڑے دیر پہلے میں بات کر رہا تھا کہ اس طرح کی خبریں دینے کا مقصد ہے کیا پہلے تم اس کو پہچانے نا یہ مقصد کیا دشمن کے ہاتھ مضبوط کرنا نہیں ہے یہ کیا ان طاقتوں کو یہ باور نہیں کرانا کہ جو بھارت جو ہے عرصہ دراز سے پاکستان کے بارے میں زہر اگل رہا ہے یہ تو بالکل اس کی تائید کرنا ہے بھارت یہی کہتا ہے نا کہ پاکستان جو ہے وہ دہشتگردی کا ٹھکانہ ہے اور دہشتگردی کی جڑ ہے وہاں پر اور ان کے ٹھکانے ہیں دہشتگردوں کے یہ سارے الزامات بھارت لگاتا رہا اور یہی زمان وقتاً فوقتاً کرزائی صاحب بولتے رہے افغانستان سے کڑے ہو کر جو بلکل بھارت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے اور یہی زمان بار بار آپ کو امریکہ کی طرف سے سنائی دیتی ہے جو کہ بلکل اس وقت بھارت کی پشت پناہی کر رہا ہے تو یہ سارے پاکستان کے خلاف اس وقت جو قوتیں اور دشمن اناصر ہیں وہ سب یہی زمان بول رہے ہیں اور اگر ہماری زمین سے یہ والے بیانات جو ہیں وہ دیے جائیں اور یہ زمان استعمال کی جائے تو پھر میں کہنے پر مجبور ہوں کہ یہ آپ دشمن کو دشمن کے ہاتھ مضبوط کر رہے ہیں یہ جو آپ فرد جرم آئیت کی ہے آپ نے یہی فرد جرم جو ہے ہمارے دشمن ہم پر آئیت کر رہے ہیں تو اتنی بڑی بڑی پوزیشنوں پر بیٹھے ہوئے ہمارے لوگ جن کو خاص کر ہمارے اپنے عوام نے ووٹ دے کر اپنے مفاد کے لیے قومی مفاد کے لیے اپنی حفاظت کے لیے بڑی بڑی سیٹوں پر بٹھایا ہے کیا وہ یہ کام پورا کر رہے ہیں دشمن کے ہاتھ مضبوط کرنے کا کیا مقصد ہے کہ آپ خود کو کمزور کر رہے ہیں اپنی عوام کے مفاد اور اپنے قومی مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں قومی مفاد کے خلاف کام کر رہے ہیں کیا کہیں گے جنرل عوام صاحب ڈاکٹر صاحب دیکھیں جذبات کو ایک طرف چھوڑتے ہوئے اس کا ایک let's take another view پرائم منسٹر آف پاکستان head of the government ہیں اور president آف پاکستان is the supreme commander of the armed forces آف پاکستان اگر آرمی اور آئی ایس آئی انہی دو کا ایک ادارہ ہے یا دونوں ادارے انہی کے ماتاعت ہیں اور directory آنسریبل ہیں اور اس وطن کے دفاع کے لیے ملک کے اندر اور ملک کے بیرونی خطرات کے لیے اپنی جانوں کا نظرانہ پیش کر رہے ہیں اگر یہ ہمارے حکمران اور elected representative یہ سمجھتے ہیں کہ ان کا stand point غلط ہے یا ہم اپنی بہتر سیاست سے کوئی بہتر نتائج حاصل کر سکتے ہیں تو یہ جتنے الزامات آپ نے گنے بلکل بیرونی ممالک سے آوازیں یہی آتی ہیں اور دشمن تو اور بھی اس میں اضافہ کریں گے اور کرتے رہتے ہیں ملک کا تحفظ کرنا ہے ہمارے elected representatives نے ہمارے parliament نے ہمارے president نے یا پھر chief of army staff جو ان دونوں اداروں کے سربراہ ہیں آرمی کے اور آئی ایس آئی کے اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ اپنے اس استحقاق کو کہاں تک exercise کرتے ہیں اور اب قانونی اور constitutional limits میں رہتے ہوئے وہ ایک حد تک جا سکتے ہیں اور اپنی تمام چیزیں اب یہ جو پہلے ہم بات کر چکے ہیں شواہد one hundred percent موجود ہیں evidence کی کوئی کمی نہیں ہے اب اگر ان شواہد کو negate کر کے deny کر کے اگر حکومت کہتی ہے کہ insufficient ہیں ہو سکتا ہے ان کے ذہن میں کوئی اور plan ہو کہ شاید ہم کسی اور طریقے سے result achieve کر سکتے ہیں تو let's wait and see کیونکہ یہ ابھی تو جنرل کمر باجوا صاحب سے سب کچھ expect کرنا is too early آج انہیں total تیرہ دن ہوئے ہیں چیفہ فارمی سٹاف بنے ہوئے let's wait till جنوری اس وقت تک یہ ساری چیزیں چاہے سیرل المیڈا ہو ڈان لیک ہو یا سیز فائر کے حالات ہو یا کلبوشن یادہ ہو یا کراچی کی situation ہو یا جو بھی ملکری کوٹس کے decision پر عمل درامت ہو میرے خیال میں ہمیں انہیں وقت دینا چاہیے and let's feed کہ وہ اپنے اس فرائض کو کس طریقے سے انجام دیتے ہیں اور کس طریقے سے اپنے ان چیزوں کا دفاع کرتے ہیں بگڑی صاحب میں سوال یہ کرنا چاہوں گا بگڑی صاحب کہ یہ جو committee بنی تھی اس کو فیصلہ دینا تھا پانچ دن میں پھر سات دن میں پھر ایک مہینے میں یہ delay کر رہی ہے یہ نہیں دے رہی ہے جبکہ ہر چیز اسٹیبلیش ہے ہر چیز سامنے کیا کہیں گے سر ڈاکس صاحب میرا خیال یہ ہے کہ committee کو problem یہ سامنے فیس کر دیں وہ دیکھیں ان کے سات ممبر میں سے جو پانچ ممبر ہیں وہ تو سٹارٹنگ فرم دی ٹا موٹرم جسٹس رضا صاحب اور باقی لوگ جو ہیں وہ تو میں ان کو صرف کلیلی کہتا ہوں کہ انہوں نے جو بھی ورڈک دینا ہے جو بھی فائنڈنگ ہیں ان کی کوشش ہوگی کہ وہ کہیں کہ لیک اف ایویڈنس ہے تاکہ کسی پہ بلیم نہ آئے پرامیش ہاؤس میں جو خاص بلو آئیڈ لوگ ہیں وہ بیوروکرات ہیں یہ بھی کہا جا رہا کہ اس رپورٹ میں میں نے رپورٹ تو نہیں دیکھئے لیکن کہا جا رہا کہ جو پرامیش صاحب کو رپورٹ دی یہ ہے اس میں غالباً شاید مریو نواز کا نیم اتھ ٹاپ دیکھے نا یہ تھوڑی دیر پہلے بھی ہمارے بڑے مطلب سینئر انکر انہوں نے کھل کے یہ بات کر دی تھی آٹھ بجے والے لائٹ پروگرام میں تو میرا خیال ہے کہ وہ دی لائم میں ہے کہ کیا کیا جائے سپیشلی جب ان کو معلوم ہے اور ان کے پاس ایویڈنس ایم آئی اور آئی سائن والے ریپس ہیں وہ جو سامنے ایویڈنس رکھ رہے ہیں بتا رہے ہیں جو کانگرس سیشن ہیں اور تمام شوائد جو ہیں اب اس کے یہ خبر بھی آئی کہ اس کمیٹی نے کچھ اور ٹائم مانگا ہے اپنا ملیسٹری اوپ انٹیریر سے تو یہ تو آنے والے دنوں میں دسمبر میں پتا لگ جائے گا کہ یہ جو ایم آئی اور آئی ایس آئی کے ریپس ہیں یہ کہاں تک اس فائنڈنگ سے میرا دی خیال دیکھیں جنرل کمر باجوا چند دن پہلے جب وہ لیفرن جنرل تھے اور پی ایس آئی کور کمانڈر کونسورس میں بیٹھتے تھے تو یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ وہ جو ادارے کا فیصلہ تھا کور کمانڈر کا فیصلہ تھا کہ جناب اس کے پر معاملہ آگے جائے گا انڈسٹی گیٹھ ہونا چاہیے اب آج جب وہ آرمی چیف بن گئے تو یہ کیسے کوئی کہ سکتا ہے کہ جی وہ سوفٹ ہو جائیں گے جب کیس ہے یہ چیلنج ہے نئے آرمی چیف کے لیے کہ کیا وہ اس معاملے کو اگر یہ کمیٹی رفا دفا کرنے کے موڈ میں ہیں تو کیا وہ آنکھیں بند کر لیں گے اور موڑ لیں گے جو ہو گیا میرا نہیں خیال ہے میں آپ کو بتا دوں دی جی آئیس آئیس جو سے بریک بھی جاؤں گا اور بریک کے بعد پھر واپس آتا ہوں ملکم بیک ناظرین اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر آزم پاکستان کیا دنیا کی سب سے موتبر جگہ جسے جمہوریت میں پارلیمنٹ کہتے ہیں ایک قائد ایوان کیا سٹیٹمنٹ دے رہے ہیں ذرا سنیے پھر میں ایک سوال رکھتا ہوں اور اپنے مہمانوں سے پوچھتا آئیے سنیے جدہ کی یہ فیکٹری جون دو ہزار پانچ میں اپنی مشینری وسیق قطع ارازی اور دیگر احساسوں سمیت تقریباً سکسٹی فور ملین ریال یعنی سیونٹین ملین ڈالرز میں فروخت ہوئی جناب سپیکر دبائی اور جدہ کی فیکٹریوں کے حوالے سے تمام ریکارڈ اور دستاویز موجود ہیں ناظرین آپ نے دیکھا میں اپنے مہمانوں کے سامنے رکھتا ہوں کہ ملک کے اسلامی جمہوری پاکستان کے وزیر آزم پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر سپیکر کے سامنے پوری پارلیمنٹ کے سامنے پوری پاکستانیوں کے سامنے اپنی پوزیشن کو کلیر سلسلے میں موجود ہیں اور سپریم کورٹ میں ان کے وکیل کہتے ہیں کوئی دستاویز کوئی ثبوت نہیں ہے اب میرا اپنے مہمانوں سے ایک ایک منٹ ہے میں سوال پوچھوں گا کہ کس کی بات کو صحیح مانا جائے وزیر آزم صاحب کی بات کو یا وزیر آزم کی وکیل کی بات کو کیا کہیں گے ایر مارچل شاہی لطیف صاحب یہ نہایت مزہ کا خیز بات ہے جو ان کے وکیل نے کوٹ میں کھڑے ہو کر کہ جو خوش وزیر آزم صاحب نے اس دن کہا وہ تو ایک سیاسی بیان تھا یعنی پوری پارلیمنٹ کے سامنے آپ کھڑے ہو کر اور وہ ایک سیاسی بیان دیں گے خاص کر جبکہ کوٹ نے کہا بارے ثبوت آپ پر ہے جب آپ مان گئے کہ یہ جیداد آپ کی ہے تو اس کے ساری چیزیں آپ کوٹ کے سامنے رکھیں اور اس میں وہ یہی مانگ رہے تھے کہ یہ پیسہ کہاں سے آیا یہ ٹرانزیکشن کیسے ہوئی یہ ان کے بچوں کے نام پر کیسے یہ گئی اور یہ سارے معاملات جو ہیں اس کا جواب دینے کی بجائے جو کہ انہوں نے وہاں جواب دینے کی کوشش کی انہوں نے کہا دیا جو وہ سیاسی بیان تھا تو پھر ہم اس کو سچ سمجھے جنرل عوان صاحب کوئی ٹائم بلکل کچھ آپ ہمارے اس پینل کو اس سوال کا جواب دے دیں گے ایک تو یہ بات ہے دوسری بات یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ کھڑے ہو کے جب ایک پرائم منسٹر جو پارلیمنٹ کو جواب دے ہے اور ان کی یہ سپیچ ریٹن سپیچ ہے جو پارلیمنٹ کے ریکارڈ میں جا چکی ہے اگر ان ساری باتوں کے باوجود وہ کہتے ہیں جی کہ یہ ٹینبل ان دا کوٹ نہیں ہے تو میں اور آپ کیا کر لیں گے داکٹ سب جی فاروخ صاحب سپریم کوٹ کے سامنے وکیل کہتے ہیں نہیں ہے پارلیمنٹ کے سامنے وزیر اعظم کہتے ہیں موجود ہے ایک آدمی تو غلط تھے کون غلط ہے ڈاکٹ صاحب بات بڑی کلیر ہے کہ نواز شریف صاحب نے ہمارے پرائم سچر صاحب نے فیکٹ کو ہائٹ کیا ہے سپریم کوٹ میں بھی اور پارلیمنٹ میں بھی میں یہ سمجھتا ہوں پرنسپل نواز شریف صاحب پرائم پاکستان ساؤتھ کوریا میں کیا حقائق چھپاتے ہیں فیکٹ فون دو پیپل آف پاکستان پارلیمنٹ کی فلور پر حقائق چھپاتے فون دو پارلیمنٹ جہاں پہ غلط بیانی نہیں کر سکتے اور دوسری بات یہ کہ پاکستان کے عوام سمجھ گئے کہ انڈیا کے ساتھ دیکھیں ڈاکٹر صاحب ان کے معاملات انڈیا میڈیا کو پیٹ ٹاک شو میں بار بار کو سنتا ہوں جی جس میں یہ کہ ہم نے بہت انگرسٹ کی ہے اداروں پہ سر کون کرے گا سر اختیارات طاقت سب چیز تو ان کے پاس سر کون کرے آپ کی بات مات تو پارلیمنٹ میں نمبر ہے ادارے جو ہیں میں ایکشن ہوگا سر میرا خال کوئی ایکشن ہی سپریم کورٹ بائختیار ہے اگر وکیل نے جھوٹ بولا ہے تو اس کے خلاف ایکشن ہوگا سر کون ایکشن لے گا ملک کے پرائیمنٹ صاحب پاکستان کے عوام چند دنوں پہلے تک سمتے کہ پاکستان میں دو ادارے دیں گے ایک ہماری عالی عدلیہ اور افواج پاکستان یا سیکیورٹی کے دارے جو پاکستان کے راست سے نکالے گے آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں کہ پاکستان کے عوام کیا کہ رہے ہیں بہت شکریہ فاروق صاحب آپ کے جنرل وان صاحب ایم آشد شاہد لطیف صاحب جو دائیں گے دیجیل حافظ